سنا ہے کہ روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے یہ سچ ہے بڑھ گئی ہے جب دل چاہے گا قیمت بڑھا دیں گے نہیں جناب اس کا فیصلہ تنظیم کرتی ہے پایا یہ تخت میں کہیں بھی جا کر دیکھ لیں ہر جگہ یہی قیمت ہے تم جانتے ہو عبدالحمید اول نے روٹی فروشوں کے ساتھ کیا کیا تھا نہیں کیا کیا تھا اس نے قیمت بڑھانے والے تین روٹی فروشوں کو سب کے سامنے پاسی پر رٹکا دیا تھا تمہیں سلطان عبدالحمید کا خوف نہیں ہے اوہو سلطان اس وقت محل میں بیٹھا فرانس کی روٹی کھا رہا ہوگا اور ساتھ کہوہ پی رہا ہوگا جب تک حکمران کو پتا چلتا ہے اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے جو صاحب اخیار ہیں بس مال کمارے ہیں وہ ہاں صحیح کہا تمہیں مگر تمہیں محتاط رہنا چاہیے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہاز چلاتے چلاتے ڈوپ جاتے ہیں جائیے جنب اپنا کام کیجئے لٹا کیا قیمت ہے قیمت میں اضافہ ہو گیا اجانک قیمت میں اضافہ ہو گیا اگر روٹی لینی ہے تو لو برنا جاؤ یہاں سے بیٹا اسے کاٹ کر آدھی روٹی دے دو کیسی باتی کر رہی ہو تم یہ پیٹی ہوئی آدھی روٹی کا کیا کروں گا میں چلو جاؤ یہاں سے ہم روٹی کو اللہ کی نعمت کیوں کہتے ہیں باشا میرے سلطان ہمارے اجدار نے روٹی کے خاص معنی بتائیں انہوں نے روٹی کو مقدس کہا ہے روٹی انتہائی ضروری ہے دسترخان پر اگر گوشت یا کوئی اور چیز کم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر دسترخان پر روٹی کی مناسب تعداد ہونا بہت ضروری ہے تحسین پاشا روٹی فروش تنظیم سے بات کریں جو آپ کا حکم میرے سلطان سلطان محسن روٹی فروشوں کی تنظیم کے عدداروں سے بات کی ہے میں نے کیا کہا کیوں روٹی مہنگی کی انہوں نے جبکہ ریاست کی جانب سے آٹا مہنگا نہیں کیا گیا ہے میرے سلطان میں نے پوچھا کہ جب گندوں کی قیمت نہیں بڑھائی گئی تو روٹی کے دام کیوں بڑھے دراصل یونانی باشندہ تنظیم کا صدر بن گیا ہے کیا آپ نے ان سے پرانی قیمتیں بحال کرنے کے لیے کہا جی کہا لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قرض فراہم کرنے والی تنظیم کا ہے تو کیا آپ قرض فراہم کرنے والی تنظیم کی نظر ہماری روٹیوں پر بھی ہے ہمیں وہ قرض ادا کر کے ریاست سے مکمل طور پر ان کا اثر اور حسوخ ختم کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے روٹی فروشوں کو منافع خوروں کو اور عوام کا خون چوسنے والوں کو سبق سکھانا ہوگا